سپیرہ ساپ اور چوہے دونوں کو ایک ہی ٹوکری میں رکھ دیتا ہے چوہا اندر جا کر ساپ سے بولتا ہے اگر تم مجھ کو نہیں کھاؤگے تو میں تم کو اس کے جال سے بچا لوں گا ساپ سوچتا ہے چوہے کو تو میں بھار جا کر بھی کھا سکتا ہوں چوہا ساپ سے بولتا ہے میری ہائٹ کم ہے تو مجھے تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہو کر اس ٹوکری کو کاٹنا پڑے گا ساپ چوہے کی ساری بات مان لیتا ہے اور دیرے دیرے سے اس ٹوکری کو کاٹ دیتا ہے ٹوکری کاٹنے کے بعد چوہا وہاں سے بھاگ جاتا ہے ساپ دیرے دیرے باہر نکلتا ہے اور اس چوہے کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ چوہا اس کو نہیں ملتا ہے ساپ کئی گھنٹوں تک لگاتا اور اس چوہے کو ڈھونڈتا ہے آخر کار اس کو اس چوہے کا بل ملی ہی جاتا ہے ساپ چوہے کے بل کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی چپڑی چکنی باتوں میں فسانے کی کوسس کرتا ہے جس سے وہ اسے باہر بلا سکے اور بعد میں مار کر کھا سکے اپنی جان بچانے کے لیے چوہا کچھ ایسا کرتا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کے بھی حضور جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اپنے ماتا پتا سے سچا پیار کرتے ہو تو اس ویڈے کو لائک کر کے سبسکرائب والے بٹن کو ضرور دبانا اگر دینا یار ماتا پتا کے لیے اتنا سا تو کر ہی سکتے ہو ساتھی ساتھ کومنٹ باکس پر پیارا سا نام بھی ضرور لکھنا جیادہ موٹا ہونے کے قارن ساپ بل کے اندر نہیں جا پاتا ہے اور چوہا بل سے بھار نہیں آتا ہے تو اس کی جان وہاں پہ بچ جاتی ہے